ناظرین آج ایم ایم این ایف کے ذمہ دار جناب محترم زاکر سکلگر صاحب اور جلگاؤں کی پوری ٹیم نے بقاعدہ آج محترم کلیکٹر صاحب سے ملقات کی اور الف سنکھانگ مائنورٹی کے جو بھی ڈیمانڈ سے ہے مانگے ہیں اور حقوق ہے اس کو لے کر تفصیلی انداز میں کلیکٹر صاحب سے گفتگو کی اس موقع پر ایم 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 ایف کی پوری ٹیم کے ساتھ میں جلگاؤں شہر کے تقریباً تمامی ذمہ داران فیسپور سے بھی تمامی ذمہ داران موجود رہے چوپڑا سے بھی تمام ذمہ داران موجود رہے آئیے سنتے ہیں کیا کہا زاکر سکلگر صاحب فاروق شیخ صاحب اور مفتی محمد حارون ندوی نے مہا مائنورٹی انجیو فورم اسٹیٹ لیول تنجیم کی جانب سے اس سال بھی الف سنکھانگ کا ساپ حقہ ایبیان ایسا پورے راجعہ کا دورہ دو اکتوبر سے شروع ہے اس دورے کے تحت ہم لوگ آج جلگاؤں آئے تھے جلگاؤں آج ہے چوتیسوہ جلہ ہے کربن چوتیس جلے آج ہم لوگوں نے جلہ دکاری صاحب کو نیویدن دیا ہے اس حقہ ایبیان کے انترگت ہمیں الف سنکھانگ کا حقہ دن 18 ڈیسیمبر یہ اچھی طرح سے منانا چاہیے اس کی پراباوی اعمال واجانی ہونا چاہیے اس لئے ہم لوگ پرسنلی بل کر یہ رشاہ سن اور سماج کو جاگرود کرنے کا کام کر رہے پیچھلے سال بھی ہم لوگوں نے الف سنکھانگ کا جنر جاگرودی ایبیان کیا تھا جلگاو والوں نے لازٹیر بھی ہمیں اچھا سپورٹ دیا تھا اس سال بھی بہت اچھا سپورٹ ہے اور اس سپورٹ اور دعا کی ایسی کامیہ بھی آئی ہے کہ گئے سال ہم لوگوں نے پورا راجے کے دورے کے بعد میں دورے میں بھی اور دورے کے بعد ناکپور ہیواری ادیشن پر ایک دو دن کا دھرنا اندولن کیے تھے اور جو ہمارے مکاس میں جو ترٹی تھی جو کمیہ تھی وہ کمیہ ایسی تھی کہ الف سنکھانگ منطرہ لے کے بعد میں جللہ تک کوئی بھی آدھکاری کا چینل نہیں تھا یہ جیسے کہ الف سنکھانگ منطرہ لے کے بعد آیوکتالے ہونا چاہیے تھا اس کے بعد میں ہر جللے کو سماجھ کر لیانا آدھکاری جیسا الف سنکھانگ یوکاس آدھکاری ہونا چاہیے تھا اور یہ نہ ہونے کے وجہ سے کیندرو راجے سارکار کی جتنی بھی یوزنہ ہے وہ یوزنہ ہمارے تک نہیں پہنچتی تھی لیکن یہ بیسک بنیادی ڈیمانڈ تھی اور ہمارے سبھی لوگوں کے فکر کا نتیجہ ایسا آیا کہ ابھی دو مہنا پہلے 16 سپٹیمبر کو جو اورنگ آباد میں کیابینٹ ہو گئی اس کیابینٹ میں اس ہماری ڈیمانڈ کو منظر کر دیا گیا اور ابھی جلد ہی تھوڑے دن میں ہر جللہ کو جللل سنکھانک آدھکاری ایک نیا آدھکاری ملے گا نیا کاریالے ملے گا اور دوسری بات ایسا ہی کہ ہمارے ڈیمانڈ کے انسار جللہ وقف کاریالے بھی منظر ہوئے ہیں ہر جللے کو جللہ وقف آدھکاری بھی آنے والا ہے ابھی وقف بورڈ نے آدھکاری کے ایکزام بھی اعلان کیا ہے جلد سے ایکزام کے بعد آدھکاری نیپت ہو کر وہ بھی آنے والا ہے دوسری بات اور بھی ایسا ہی کہ ہر جللہ پرشاستے کے کاریالے میں مولانا آزاد مہامندر کا کاریالے ہونا چاہیے اپنے جللے میں مولانا آزاد کا کاریالے ہے لیکن وہ پرشاست کیے کاریالے میں نہ ہونے کے وجہ سے بہت سارے ضرورتمند سرکار کی یوزنائے سے دور رہتے ہیں تو یہ اس کا نتیجہ ایسا ہے کہ اگر ایک چت کے نیچے یہ سبھی الپسان کے یوکاش یوزنائے کا اپس کاریالے بنے گا تو وہ بھی ایک ہمارے لئے بڑی جدو جہا ہے بڑی کامیابی کے بات ہے ابھی اس دورے کے بعد میں دو دن کا دورہ ہمارا بچا ہے اس کے بعد میں گئے سال جیسے ہم لوگ نے ہیوالے دیوشن میں درنا کیا ایسے ہی اس سال بھی چودہ اور پندرہ ڈیسیمبر کو ناکپور ہیوالے دیوشن میں درنا آندروں نے اس کے دوسرے دن ہم لوگ ایک ساماجک سمسطہ میڑاوا لے رہے پندرہ سولہ تاریخ کو سترہ تاریخ کو ہم لوگ الپسان کے وکاس حق پریشت لے رہے جس میں سبھی راجنہتیق پارٹیوں کا نیتاؤں کو بھلا کر ہم لوگ ہمارے قوم کا درد ان کے سامنے رکھیں گے اور ان سے کمیٹمنٹ لیں گے ان سے آشواست کریں گے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ میں ہے اور تیسری بات ہے کہ جو الپسان کے حق دن 18 ڈیسیمبر کا ہیس سال آتا ہے کبھی بھی آپ دیکھو پیچھے پنوں پر جا کر ہیسٹری میں یا نیوز میں کبھی بھی دیکھو مکہ منتری اور الپسان کے حق دن کئی پر بھی مانایا نہیں ہے تو ہم لوگوں کی ہیس سال کوشش ہے کہ آنے والا 18 ڈیسیمبر الپسان کے حق دن مانایا مکہ منتری اور مانایا الپسان کے حق منتری ان کے ساتھ میں سماس منائے گا اور اسی کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں میں سبھی سے امید کرتا ہوں آج جیسا سبھی لوگوں نے سبھی جلہ واسوں نے کاسکر جلگا واسوں نے بھی اچھا ساتھ دیا ہے ویدھر کا دورہ میرا پورا ہو چکا ہے ویدھر میں بھی کافی اس کو ہم لوگوں کو سپورٹ مل رہا ہے یہ سب کوئمی ملت کا کام ہے ایم 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 راج نیتک پار ایک سنگٹن ہے سب کے لئے قوم کی فکر کے لے کر ہم لوگ چلے ہیں آپ سب کوئی امید سے ہمیں ساتھ دیں گے اسے امید کرتا ہوں جس طرح سے آپ ادھگاریوں سے اور سرکار سے مان کر رہے ہیں کہ الپسان کے لئے ویقاس کے لئے کام ہونا چاہیے یو جنہ الپسان کے لئے آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں سرکاری کاریہ لے ہماری جلہ سطر پر اچھے سے ہونا چاہیے آدھگاریوہ ہمیں ملنا چاہیے یہ ہماری بنیادی ڈیمانڈ تھی تو وہ کاریباً منظور ہوگے جل سے آئے گا ابھی دوسری بات ہے کہ سماج میں ہمیں سماج تک کئی سے پہنچنا ہے تو ہمارا مہا مائنورٹی انجیو فورم جو اپنا سب کا ہے جس میں ہر تعلقہ لیور پر ایک مائنورٹی ویقاس مائنورٹی ڈیولپنٹ سینٹر یعنی علف سنگی یکاس کے اندر بھی ستاپنا ہونا چاہیے اور یہ علف سنگی یکاس کے اندر ہمارے ساماجی سانسطہ چلائیں گے دو دن پہلے ہم لوگ نے فائزپور میں علف سنگی یکاس کے اندر قائم کیا ہے اگر جیسے بھی ہر تعلقہ سے ساماجی سانسطہ سامنے آئے گی ایسے ہم لوگ علف سنگی یکاس کے اندر کے سنکلپنا ان کے ساتھ میں رکھ کر اور ہر مجید کو کمیونٹی ڈیولپنٹ سینٹر بنا کر ہم لوگ ہر ضرورتمند تک یعنی ہر علف سنگیانگ مسلم گھر تک پوشک کریں مہاراشتر مائنورٹی ڈیولپنٹ سینٹر مہاراشتر مائنورٹی ڈیولپنٹ سینٹر چے سانسطہ پک عددکش آدرنیا جاکیت سر یا ٹھیکاری جاڑال آنے لے ہے تینچے جے کائے اُتدیش آہے تینچے ویہک تک نخشن چے سامادہ ساتھی ہے تینچے سامادہ چے اُتدیش سادہ کرنیا ساتھی آمی جڑوا جللہ تیل سر ویوید شیطرات کاریرات ساتھ لے لے ایس جو تینچے جہاں نا شمبر تک کے سپورٹ کارنا رہاو آنی شمبر تک کے آمی تینچے سوبت آؤ آنی تینچے جے دو گی تکی کاریکرام آئے ایک اترار دیسیمبر سا ایک ایواری آجیوشنال درنے لہ ایواری آجیوشنال درنے لہ ایت تو بولتو دنیاواد فاروک شیخ اترار دیسیمبر سلام علیکم میں مفتی محمد حارون یدی این 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 ایف کے ذمہ دار زاکر بھائی سکلگر یہاں پر موجود ہے ساری باتیں زاکر بھائی اور فاروک بھائی نے تفصیل سے بتا دی ہے میں صرف جہاں تک میری بات جائے گی جہاں تک میری ویڈیو جائے گی میں ان تمام ساتھیوں سے ایک ہی اپیل کروگا کہ اللہ کا یہ بندہ زاکر سکلگر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر آپ کے اور میرے حقوق کے لئے لڑائی لڑ رہا ہے بلکل رات اور دن یہ شخص چلتے رہتے ہیں میں آپ تمام سے گزارش کروگا کہ جب جب آپ کو یہ پکاریں آپ کے علاقے میں آئیں تو آپ پوری طریقے سے ساتھ دیں کیونکہ یہ لڑائی ان کی اپنی خود کے گھر کی نہیں ہیں آپ کے اور میرے حقوق کے لڑائی ہے جو زاکر سکلگر صاحب لڑ رہے ہیں اس میں ساتھ دیں اور ایک اور بڑی بات میں کہو گا کہ جب کوئی خافلہ چلتا ہے جب کوئی کام ہوتا ہے جب کوئی مشن آگے بڑھتا ہے تو اس کے لئے بقاعدہ ہر طرح سے مدد کی ضرورت بھی لگتی ہے میں مفتی حروندوی آپ سے اشارے نہیں بلکہ میں صاف طور سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ فائننشل اعتبار سے بھی اس کاروان کی مدد کریں تاکہ زاکر بھائی کو اور ان کے پورے کاروان کو کام کرنے میں آسان ہے موسیقی